اسلام علیکم آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ دیویس میں قیام بہت ہی مہنگا ہے میں حکومت کا پیسہ اپنے قیام پر خرچ نہیں کرنا چاہ رہا دیویس میں میرے قیام کو اکرم سیگل اور محمد عمران اچھا رہے ہیں دیویس آنے والے وزراء عظم میں سب سے سستہ دورہ میرا ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ انسان کی اصل کامیابی مشکل حالات میں پر امید رہنا ہے آگے بڑھنے کے لیے مشکل حالات میں جینے کا صدیقہ آنا چاہیے اکثر لوگ برے حالات میں حمد ہار دیا کرتے ہیں میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں جب کرکٹ شروع کی تو پہلے ٹیسٹ میچ میں ہی مجھے ڈراب کر دیا گیا تھا جب میری والدہ کو کینسر ہوا تو پتہ چلا کہ پاکستان میں کینسر اسپتال ہی نہیں والدہ کی تقریب دے کر فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کینسر اسپتال بناوں گا آر شاکت خانم میں پچتر فیصد غریب لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اور اسپتال پر سالانہ دس ارب روپے خرچ ہوتے ہیں جب آپ ترقی کے زینے پر ہو تو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے روپے کی قدر میں کمی اور ائر لائنز کے قرائوں میں اضافے کے سبب وزارت مذہبی امور نے حج پیکج میں ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے اضافے کی تجویز دے دی سیکریٹری وزارت مذہبی امور مشتاق بھرانا نے سینچ کی کائمہ کامیچی برائے مذہبی امور کے اضلاف میں ایک سال ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ اس سال ایک لاکھ انتر ہزار آزمین حج جا رہے ہیں حج پیکج میں اس سال ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کا اضافہ کیا ہے اس سال نواتھ ریجن کا حج پیکج پانچ لاکھ پچاس ہزار تک ہوگا جبکہ ساؤتھ ریجن کا پیکج پانچ لاکھ پیٹالیس ہزار میں ہوگا پاکستان زمین سے زمین تک حدف کو نشانہ بنانے والے غزنوی بلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے آئی ایس بی آئر کے جانب سجاری بیان کے مطابق غزنوی بلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے تجربے کا مقصد دن اور رات کے وقت آپریشنل تیاریوں کو جانچ نہ تھا غزنوی میزائل زمین سے زمین تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے میزائل دو سو نوے کلو میٹر تک ہر قسم کے بار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے غزنوی بلیسٹک میزائل تجربے کے وقت دی جی سٹریٹیجک لیفٹینن جنرل ندیم زکیمند چیئرمن نسکا اور دیگر سینر افسران بھی موجود تھے صدر وزیراعظم چیئرمن جوائنٹ چیف افسٹار اور تینوں مسلح باش کے سربراہن نے کامیاب مزائل تجربے پر مبارک بات دی اسلام بات سے آپ کو خبر دیں وزیر خارج راہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ہمیں اپنے مفاد کو دیکھنا ہے وزیر خارج راہ شاہ محمود قریشی نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ کشمین میں حالات بگڑنے یا جنوبی ایشیا میں چپ کلش کے خطے کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور جو چیز ہمارے مفاد میں ہے ہم اس پر عمل پیرا رہیں گے سی پیک کے حوالے سے ہمیں اپنے مفاد کو دیکھنا ہے وزیر خارج راہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ پاکستان کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ٹرمپ نے دور پاکستان پر عمادگی کا اظہار کیا وہ جلد پاکستان آنے کے فاہش مند ہے نیوز ٹوڈیو سے فن وقت اتنا ہی مزید فبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایجی ڈاک سی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی